نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا مطر سروہ مطر کمبوج انڈیان نیشنل لوگدل پارٹی کے سانسد دشن چوٹالا گوہانا ریلی بیواد کے بعد اپنے سمرتھوں کے بیچ جا رہے ہیں اور جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دشن چوٹالا اب آر پار کی لڑائی کے موڈ میں ہے دشن تب کھل کر بولنے لگے ہیں دراصل دشن کو لگ رہا ہے کہ پارٹی کے بھیتر کافی لوگوں کا سمرتھن اسے مل رہا ہے تو وہ اسی کو دیکھتے ہوئے آگے آنے والے سمیں کی بات کر رہے ہیں بھوشے میں کیا ہونے والا ہے وہ اپنے سمرتھوں کو انڈائریکٹ وے میں بتا رہے ہیں دلی کے بعد حسار اور حسار کے بعد جب وہ بھیوانی پہنچے تو پھر وہی نارے لگے کہ آیا آیا سی ایم آیا اس بار ایسے لگا کہ یہ نارے بھی دشن چوٹالا کا جوش بڑھا رہے ہیں دشن نے مائک ہاتھ میں لے کر کہا کہ جو پچھلے دنوں حالات بنے وہ سنامی کی طرح تھے اور اس میں کسی ایک بوند کو دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا دشن نے کہا کہ جب بھی انہیں کوئی جمعہ داری ملی ہے تو انہوں نے اسے ٹھیک سے نبھایا ہے ہاں جب نوٹس ملے گا تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا دشن نے صاف کہا کہ لوگ پریشان کر سکتے ہیں لیکن پراجت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ دو چار چنندہ لوگ جو خراب کر رہے ہیں ان کو کڑا جواب آپ سب مل کر دیں گے دشن نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یعنی عجید سنگھ چوٹالا نرنے کریں گے اور آگے کیا کرنا ہے اس کے بعد فیصلہ آپ کا اس کے ساتھ ہی دشن نے کہا کہ کمر کس لو جو بھی لکش ہوگا اس کو پورا کرنا ہے دشن نے کہا کہ اس پرکرن کے بعد وہ پہلے سے بھی جیادہ مجبوط ہوئے ہیں اور اسی مجبوطی سے آگے بڑھنا ہے نہ میں پریشان ہوں کیونکہ مجھے پورا بریشہ ہے کہ اپنے آپ میں جو پرستیتیاں بنی وہ اس سنامی کی طرح تھی جس کے اندر کوئی ایک بھی مونت کو دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا مگر مجھے پورا بشواش ہے کہ جو بھی جمعواری سنٹھن نے میری جب جب لگائی میں اس جمعواری پہ کھڑا ہوترا کہ کوئی نوٹیس آئے گا اس کا جواب میں نے دینے کا کام کرنا ہے مگر آپ میں سے کوئی بھی ایک ایسا ساتھی قدم نہ اٹھائے جس سے کہیں نہ کہیں لوگ ساتھ کو برا لگے اور میں ایک نمیدن میری طرف سے کہوں گا ہمارے سنسن کے بھی پریوار کے بھی مکھیا چودریوں پرکاسٹ اٹھالا دی اور یہ ہمارا کرتے پہ بنتا ہے کیونکہ مانت سمان میں کوئی ایک پرشنٹ کی کمی ہم نے نہیں لانے کا کام کر نیرندر چھے سالوں سے کہ لوگ آپ کو پریشان کر سکتے پر کبھی آپ کو پراجت نہیں کر سکتے اور اگر آپ لوگ اسی طریقے سے مجبوط رہو گے اسی طریقے سے سنکھت رہو گے ایک رہو گے تو یہ وشواس دلا دیتا ہو وہ دو چار توندہ لوگ جو آپ لوگوں کو آج خراب کرنے کا کام کرے ان کو بھی کرا جواب آپ سب مل کر دینے کا کام کرے کیونکہ کوئی بھی نرنے ہوگا گھر کے مکھیا ڈاکٹ صاحب ہے وہ لیں گے اور اس کے بعد وہ نرنے آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر چھوڑ دیا جائے گا پھر فیصلہ آپ کا کیا آپ پر بروسہ تو ہے پھر یہ مان کر دلنا کہ آپ کے بروسہ کو ایک پرسٹ بھی کوئی بھی توٹنے نہیں دے گا اور آپ سب سے یہی نیویدن کرتا ہوں سبے کا کسی کوئی پتہ نہیں کیا پرسٹیتیاں رہے گی مرے ایک نیویدن ہے کہ آج سے ڈاکٹ راجے سنگھ جوٹالا کا ایک 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 کرمت چھپائی ایک ایک کرمت ساتھی کمر کسلے جو بھی آگے لگ سے ہوگا اس کو پہلے سے بھی دگڑی نیٹ میند کر کر ہم سب نے پورا کرنے ایک کام کرے سندر شور بھی لکھا ہے ہم تو رکنے والے نہیں بساکہ اسی طرح حوصلہ بڑھاتے رہنا خندے مجبوط کرتے رہنا وہ آپ کی آخری مقام کو بھی پورا کرنے کا ہم مل کر کام کرے تو آپ نے صاحب صاحب سنا اب دشیانت کھل کر میدان میں آگئے ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آخری فیصلہ آجے سنگھ چوٹالا کریں گے حالانکہ وہ انیلو سپریموں چودری امپر کا چوٹالا کو ٹھیس نہ پہنچانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن فیصلہ آجے سنگھ چوٹالا پر چھوڑ رہے ہیں ایک بات بڑی گور کرنے والی ہے کہ دشیانت چوٹالا کے فریم میں چودری امپر کا چوٹالا اور آجے سنگھ چوٹالا تو ہیں لیکن آبھے سنگھ چوٹالا پوری طرح سے گائب ہیں مطلب ان کا نام وہ ایک بار بھی نہیں لیتے اب آپ خود سمجھ آئیے کہ کیا ہونے والا ہے خیر 18 تاریخ تک تو ایسے ہی چلے گا پھر چودری امپر کا چوٹالا واپس جیل میں چلے جائیں گے اور آجے سنگھ چوٹالا بیل پر بہار آئیں گے اس کے بعد فیصلے کی گھڑی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے نمسکار دیشتوریاں اپنے پردیش کی انہیں خبریوں کے لیے انوی نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں